اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل سبا بٹ کزین امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے ہیپی ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں جب مزیدار توری کی سبزی یہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے صرف یہی سبزی نہیں ویسے بھی گوشت کی بنسبت جو ہے سبزیاں اور دالیں یہ زیادہ کھانے چاہیے ان میں پروٹین ویٹامین جتنی بھی صحت کے لحاظ سے جو ضروری اجزہ ہیں ان میں زیادہ پائے جاتے ہیں اور یہ ویسے بھی آپ کی ہیلتھ کے لیے پورے جو ہماری بوڈی کا جو بھی سسٹم ہے جو بھی چیزیں ہیں اس کے لیے یہ کارامت ہے ہم منانے جا رہے ہیں توری کی سبزی گرمی کی سبزی ہے تھنڈی سبزی ہے کھانی چاہیے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آئیے اپنی سبزی تیار کرتے ہیں پھر بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگیں اب آپ ہمیں فولو کر سکتے ہیں فیس بک پہ بھی اور انسٹاگرام پہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آئیے ایک کلو لیے ہم نے تو ریاں انہیں چھیل لیا ہے بھاری کاٹ لیا ہے اب ہم کڑائی میں کریں گے آپ کپ آئیل دیں گے اب اس میں میں نے ڈالا ہے رائی اور زیرا ڈال کے اسے تھوڑا سا ہم فرائی کریں گے بلکل براؤن نہیں کرنا اسے گلابی سا کلر آ جائے گا جب ان کا پیاس کا یہ دیکھئے اسے اچھے سے کر لیں اور اب اس میں ڈالا ہے ایک ٹیبل سپونر آپ نے ڈالا ہے لسن اور ادھرک کا پیسٹ اسے اچھے سے مکس کرتے جائیں فلیم جو ہے تو لو رکھیں چار ہم نے ٹماٹر جہاں انہیں سلائس کر کے وہ ڈالیں بیچ میں آپ ٹماٹر چھوٹے چھوٹے کتر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کی ٹماٹر پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں تین میں نے گرین کٹی ہوئی مرچیں ڈال دیں ہیں آنچ جو ہے وہ دھیمی رکھیں بہت زیادہ تیز نہ کریں میڈیم کر لیں تھوڑی لو کر لیں تیز کریں گے تو پھر مسالہ جل جاتا ہے اور اس سے چیزیں بھی کچھی کچھی رہ جاتی ہیں پک تو جاتی ہیں لیکن اس میں جو ایک خاص قسم کی خوشبو آنی چاہیے وہ نہیں آتی ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے نمک ایک ٹیبل سپون رڈ چلی پاودر آدھا چمچ اس میں ڈالا ہے حلدی اور آدھا چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے کٹی لال میرچ دھنیا پاودر اور آدھا چمچ ہی ڈالا ہے گرم مسالہ مسالہ ڈال کے انہیں بھون لیں تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ ہو گیا اچھے سے فرائی اس میں میں ڈالا ہے آدھا چمچ کلونجی کلونجی صحت کے لیے بھی اچھی ہے ہر کھانے میں ڈالنی چاہیے کلونجی میں شفا بھی ہیں اور یہ ذائقہ بھی چینج کرتی آدھا کا میں نے اس میں ڈالا ہے پانی تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے پک جائے اب اس میں میں ڈالا ہے پودینہ پودینہ فلیور کے لیے بھی ہے خوشبو کے لیے بھی ہے اس سے کھانے کا ذائقہ بھی تھوڑا چینج ہو جاتا ہے اب جو توریاں تھی ہیں ہماری کٹی وہ اس میں ڈائٹ کر دی ہیں اسے تھوڑا سا میں بھونوں گی مکس کروں گی پھر اس میں پانی ڈالیں گے اور پکنے کے لیے رکھ دیں گے ایسے تھوڑا سا ہم نے مکس کر لیا بھون لیا اب اس میں میں نے ایک کپ پانی ڈالا ہے اور اسے تقریباً 10 منٹ کے لیے 10 سے 15 منٹ کے لیے کیونکہ یہ بہت جلدی پک جاتی ہے جیٹ پٹ سے پکنے والی ہے اسے 10 منٹ اپنے پکایا ہے اب اس کا لیے ہم کریں گے اوپن بیچ میں سے چمچ بھی ہلاتے جائیں یہ دیکھیں ہماری بھینڈیاں بلکل ہو گیاں تیار پک گیاں یہ اتنی سا ہی دیر میں پک جاتی ہیں اسے تھوڑی دیر ہم بھونیں گے تاکہ اچھے سے اس کا اوئل نکل جائیں یہ دیکھیں توڑیوں نے اوئل چھوڑ دیا ہے کھانا ہمارا پک گیا ہے ڈش ہماری ریڈی ہے اب اسے ہم کریں گے سرب یہ دیکھیں اسے میں نے ڈالا ہے جی سبس کٹا ہوا دھنیا باریک کٹا ہوا تھوڑا سا گرم مسالہ چھٹکائیں گے اور اسے روٹی کے ساتھ آپ کھائیے بہت ہی مزے دار ہے کھا کے بھی بتاتی ہوں انتہائی مزے دار ڈش ہماری تیار ہوگی